نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین السلام علیکم موڈی سرکار اور بھارتی فوج شمالی کوریا کا مقابلہ کرنے میں مکمل ناقام ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے شمالی کوریا بھارت کو تباہ کرنے جا رہا ہے اور کیسے موڈی اور بھارتی فوج تباہ ہونے جا رہی ہے ناظرین بھارتی فوج ماری گئی شمالی کوریا اور بھارت ایک بار پھر آمنے سامنے آگئے شمالی کوریا نے بھارت پر قیامت ڈھا دی موڈی سرکار اور بھارتی فوج کام پٹھی کم جونگ نے بھارت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا شمالی کوریا نے چین سے دوستی کا حق ادا کر دیا موڈی کئی خطے کا ام تباہ کرنے کی کوشش شمالی کوریا نے ناکام بنا کر رکھ دی بھارتی فوج موڈی سے شدید ناراض ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں چین اور بھارت کے درمیان جنگ میں شمالی کوریا نے چین کا دوست اور سب سے زیادہ قریبی ملک ہونے کی وجہ سے ان سوی مارے جس کی وجہ سے ساری دنیا حیران ہو کر رہ گئی کم جونگ نے چین اور بھارت کے درمیان ہونے والے جنگ کو چین کی دوستی کی وجہ سے اس جنگ کو شمالی کوریا کی جنگ قرار دے دیا شمالی کوریا کی فوج چین گئی اور وہاں سے لدہ کے مقام پر بھارت کے آمنے سامنے ہو گئی اب تک شمالی کوریا کی فوج کی بڑی نفری بھارت کے ساتھ مقابلہ کر رہی ہے بھارت کو شمالی کوریا اور چین کے ہاتھ تاریخی ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے بھارت کے کئی فوجی حلاق ہو چکے ہیں اور ان پر حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اب کی بار شمالی کوریا نے موڈی سرکار اور بھارتی فوج کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ہیں شمالی کوریا کے جدید جنگی ہتھیار اور ٹینک لدہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں جس سے بھارت میں تباہی مچی ہوئی ہے بھارتی فوج شمالی کوریا کا مقابلہ کرنے میں مقمل ناکام ہو چکی ہے شمالی کوریا کے ٹینک بھارت میں تباہی مچا رہے ہیں اور ان کی پیش قدمی کامیابی سے جاری ہے جس کو لے کر پورے بھارت میں ایک حلچل مچی ہوئی ہے ناظرین شمالی کوریا ان ممالک میں سے ایک ہے جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی کی جنگ میں شریک ہونے کا اعلان کیا شمالی کوریا وہ ملک ہے جس کی دہشت سے امریکہ میں لرز جاتا ہے جبکہ شمالی کوریا اور چین کا اتحاد اس خطرناک حد تک ثابت ہوا کہ شمالی کوریا کے صدر کم جانگ نے بیان جارے کیا کہ چین ان کا ایک پکا اتحادی ملک ہے اور وہ کسی بھی مشکل میں اس کا ساتھ دینے سے گریز نہیں کریں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر ضرورت پڑی تو چین کی مدد کے لیے لدہاق میں اپنی فوجیں اتارنے کو بھی تیار چین کی مدد کرنا کوریا کا اولین فرض ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارت کو کسی بھی صورت چین پر چڑھائی نہیں کرنے دیں گے اگر ایسا کچھ ہوا تو شمالی کوریا اپنی طاقت کا استعمال کرے گا کورین میڈیا کے مطابق ام جانگ نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ میڈل رینج ایٹمی ہتھیاروں کا روح دہلی کی طرف کر دیا جائے اور اس خبر نے پورے بھارت میں قہرام برپا کر دیا ہے دوستو چین کسی بھی صورت اپنے موقع سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے ناظرین بھارت نے شمالی کوریا کو روکنے کے لیے امریکہ سے مدد طلب کی ہے جس پر ٹرمپ نے ابھی تک بھارت کو کوئی بھی جواب نہیں لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ خود شمالی کوریا کا مقابلہ کرنے سے ڈر رہا ہے کیونکہ امریکہ کا جدید ترین دفاعی نظام شمالی کوریا کے آگے ٹھوس ہو گیا امریکی فوج کے جرنیلوں نے سرپیٹنا شروع کر دیا شمالی کوریا نے امریکہ کے درو دیوار ہیلا کر رکھ دیئے کوریا کو تباہ کرنے کا خواب دیکھنے والے اب اسی سے جان کی بھیگ مانکنے لگے شمالی کوریا کے جدید ترین مزائلوں نے امریکہ اور بھارت کی نیندیں حرام کر دی ہیں جبکہ امریکہ اور بھارت کا چپا چپا غیر محفوظ قرار دے دیا گیا امریکی فوج بھی خوف کے مارے کامپنے لگی امریکہ کا جدید ترین پیٹریار دفاعی نظام ان مزائلوں کو پکڑنے میں ناکام قرار دے دیا گیا امریکی اگلس اور تھارڈ بھی کورین مزائلوں کے آگے کچھ نہ کر سکے شمالی کوریا کا اپنے اتحادیوں اور عوام کو بڑا توفہ امریکہ میں صفے ماتم بچ گیا ان مشکل حالات میں امریکہ کے لیے کچھ بھی کرنا نممکن ہو گیا ملکی سالمیت پر پہتا دینا امریکی فوج کے لیے چیلنج بن گیا امریکہ میں کھلبلی دیکھ کر اس کے اتحادی بھی بھاگ گئے شمالی کوریا اس مزائل سسٹم سے کیا کرے گا اور کس کو خدف بنایا جائے گا آگے چل کر اپنے حایت اہم معلومات آپ کو دیں گے ابھی آپ کو یہ بتانا زیادہ اہم ہے کہ کم جانگ ان جو وعدہ کیا تھا وہ بورا کر دیا چین اور کوریا کی سیکیورٹی میں خطرناک حد تک اضافہ کر دیا امریکہ اور جاپان جو برسوں تک نہ کر سکے شمالی کوریا نے ایک ماہ میں کر دکھایا کوئی بھی طاقت اب اس ملک کو زیر نہیں کر سکتی یہ مزائل دنیا کے کسی بھی ریڈار میں نہیں پکڑے جا سکتے دنیا کے عالی تربیت یافتہ سائنستانوں کی مدد سے بنائے گئے ان مزائلوں نے کوریا پر پا کر دیا دہلی اور لداخ بھی شمالی کوریا کے نشانے پر آگئے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایک ہی بٹن دوبانے سے امریکہ اور بھارت صفحہ ہستی سے غائب ہو سکتے ہیں کم جانگ نے بھی ٹرم کو جنگ کی پیش کش کر دی دنیا کی سپر پاور میں دم ہے تو میدان میں آ جائے امریکی دفاعی تجزیہ قاروں نے امریکہ کو فوری اس کا حل نکالنے کی تجویز پیش کر دی امریکہ اس وقت کوریا کے نشانے پر ہے امریکی صدر نے چین کے ساتھ بھارت کی حمایت میں لڑ کر بڑی مصیبت اپنے گلے ڈال دی کوریا نے دوستی کا حق ادا کر دیا دنیا کی کوئی بھی قوم اتنی مخلص نہ نکلی کوریا نے چین کے احسان کا بدلہ چکا دیا شمالی کوریا کے صدر نے میزائلوں کا ریموٹ چینی صدر نے ہاتھ میں دے دیا ادھر جاپان نے بھی چھلانگیں لگانا بند کر دی امریکہ کو ڈپریشن میں دیکھتے ہی جاپان بھی چھپنے کی جگہ ڈھونڈنے لگا ہے جاپان کا جدید ترین دفاعی نظام تباہ کرنا بھی دو منٹ کی گیم بن گیا کم جانگ نے جاپان کو خوب لتار دیا ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے کہ کیا شمالی کوریا نے سچ میں اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا مو دلی کی جانب کر دیا ہے ناظرین امریکی دفاعی نظام تھارڈ اور ایگیس کورین میزائلوں کے آگے ناکام ہو چکے ہیں جبکہ امریکی کانگریس کے ریسرچ سروس کی جانب سے شائع کی جانے والی معلومات سے پتا چلتا ہے کہ شمالی کوریا کے بنائے گئے نئے میزائل کی رینج اور طاقت ان امریکی جدید ترین میزائلوں سے کہیں زیادہ ہے کوریا کا دفاعی نظام امریکی پیٹریار ایگیس اور تھارڈ کو ہر طرح سے زیر کرنے کی صلاحیت سے بھرپور ہے سی آر ایس نے حال ہمیشہ مالی کوریا میں تیار کردہ میزائلوں کا جائزہ لیتے ہوئے یہ ریپورٹ شائع کی اور اس کو امریکہ کے لیے ایک خطرے کی علامت کے طور پر ظاہر کیا امریکی دفاعی ماہرین کے مطابق ملک کو ان خطرناک ترین میزائلوں پر توجہ دینی ہوگی ان کا کہنا ہے کہ یہ فضائی دفاعی نیٹورک سے ٹریس نہیں کیا جا سکتے اور ان کو ڈیزائن کرنے کا بڑا مقصد ہی امریکہ کو بھارت کی جنگی صلاحیتوں کو چیلنج دینا تھا شمالی کوریا کے جوہری اور بیلسٹیک میزائل سسٹم سے مطالق سی آر ایس کے ذریعے جاری کردہ ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پینگیانگ قحالیہ میزائل تجاربہ سیاست کے علاوہ علاقائی استحقام میں بھی بھرپور کردار ادا کرے گا کوریا کے جانب سے لانچ کیا جانے والا یہ میزائل سسٹم دنیا کے ماہر ترین سائنسانوں کی مدد سے بنایا گیا جن کو کسی بھی اور ملک میں کام کرنے کی اجازت نہیں ہے شمالی کوریا کے ان بیلسٹیک میزائلوں نے خطے میں تائنات دیگر دفاعی نظام کو مزید تقویت بخشی ہے امریکی پیٹریاج اگیس بیلسٹیک میزائل ڈیفنس اور ترمینل ہائی الٹیو ٹوڈ ایریا ڈیفنس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کو فوری طور پر اس نوعیت کا کوئی میزائل سسٹم متعارف کروانے کی ضرورت ہے اس ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ شمالی کوریا ان میزائلوں کی مدد سے امریکی بحری بیڑوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اور امریکہ کے پاس دفاع کرنے کی کوئی بھی صلاحیت موجود نہیں ہے امریکہ نے جن میزائلوں کا تذکرہ کیا ہے وہ مختصر فاصلے والے کے ان ٹوڈی فور کے ان ٹوڈی فائیو اور کے ان ٹوڈی سکس ہیں تینوں میزائلوں کو موبائل ٹرک لانچروں سے برخواست کیا گیا ہے دوستو روان ہفتے کے عوائل میں ٹوکیو سے شائع ہونے والے پیپر میں شمالی کوریا کے میزائل کی صلاحیتوں کے بارے میں انتباہ جاری کیا گیا اس میں شمالی کوریا کے اس میزائل کا ذکر کیا گیا کہ پینگیونگ میزائل سسٹم شاید ایک محرک بیلسٹک میزائل سسٹم ہے جو کہ جاپان کے میزائل دفاعی نظام سے بچ سکتا ہے اور جاپان پر ایٹمی حملہ کر سکتا ہے چھوٹے ہتھیاروں کے میدان میں جاپان کے پاس صرف ان ٹوڈی تری موجود ہے جو کہ چھ سو نوے کلومیٹر یا چار سو تیس میل کے فاصلے تک پائے جانے والے حدف کو بخوبی شکار کر سکتا ہے جاپان نے یہ خبر اس وقت چھایا کی جب جمالی کوریا اور چین کے خلاف ایک جنگی مشکوں کا آغاز کر رہا تھا کوریا اور چین کے خلاف استعمال کی جانے والی مشک کو پلپ کا نام دیا گیا کین ٹوڈی فور این دیے گئے حدف کے مطابق حملہ کرتا ہے اور اس کو جاپان کا بہترین میزائل سمجھا جاتا ہے اس میں جوہری اور روایتی وار ہیڈز بھی لائے جا سکتے ہیں کین ٹوڈی فائی میزائلوں کی دو بڑی خوبیاں یہ ہیں کہ یہ حملے کرنے والے راکٹ اور میزائلوں کو دور سے جان سکتا ہے اور مسنوی سیارہ کی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے یہ امریکی فوج کے راکٹ اٹرلی ہیمارس سسٹم کی طرح ہے امریکہ خصوصا جاپان کے مختلف پڑوسی ممالک چین اور شمالی کوریا کے خلاف مکمل مدد فراہم کرتا ہے تھوج اگیس یا پیٹریارڈ جیسی زیادہ تر دفاعی نظام بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنانے پر مرکوز ہیں جبکہ امریکی اور جاپانی دفاعی نظام میں فضائی دفاع کی صلاحیتوں کو نصر انداز کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق امریکہ کو طویل فاصلے والے میزائلوں کا ہنگامی حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دوباریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بھی دوباریں